تو آج ہم لوگ نے پڑھا انسٹینکس کے بارے میں اور اس کے علاوہ لرننگ کے بارے میں کہ انسٹینکس کیا ہوتا ہے لرننگ کیا ہوتی ہے انسٹینکس بہیور کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا یہ ایک ایسا بہیور ہوتا ہے جو جین میں پایا جاتا ہے یہ ایک ایسا بہیور ہوتا ہے جو کسی کے ڈی این میں پایا جائے گا یہ ایک ایسا بہیور ہے یا پھر ایسا ایک اسپیکٹس ہیں یا پھر ایسی کریکٹریسٹک ہیں جو جین میں پائے جاتی ہیں جو ڈی ائرنے میں پائے جاتی ہیں جو کسی کے جنیٹک گورٹ میں پائے جائیں گی انہیریٹنس ڈیپینڈنٹ ہے یہ ایسا بیہیور ہے جو کس ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا انہیریٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاقہ ہمارے پاس کیا تھا یہ لرننگ تھی لرننگ کیا ہوتی ہے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں جو ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ہماری پرفارمس ہوتی ہے اچھی بری یا پرفارمس کچھ بھی ہو سکتی ہے جو خامیاں ہوتی ہیں جو آچھائیاں ہوتی ہیں جو برائیاں ہوتی ہیں جو ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں جو ناکامیاں ہوتی ہیں اس سے جو چیز ہم سیکھتے ہیں جو گین کرتے ہیں جو نالیج گین کرتے ہیں جو پرسیپشن کرتے ہیں اسے ہم کسیس کا نام دیتے ہیں لڑننگ بیہیوئر کا نام دیتے ہیں تو ہمارے پاس انسٹینکس بیہیوئر ہم کہتے ہیں یہ کمپلیکس بیہیوئر ہے سب سے پہلے دارون نے اس کو یوٹلائز کیا تھا دارون نے کہا کہ یہ کمپلیکس بیہیوئر ہے کچھ کا مطلب سلٹن کریکٹریسٹک ہوتی ہیں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو کسی آرگنیزم میں پائے جاتی ہیں پھر یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹرانسفر کسی ہوتی ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ایک سیسٹر سے دیسینڈنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسے یہ خصوصیات ٹرانسفر ہوتی ہیں پھر نیچر سیلیکشن ہوتی ہے پھر نیچر کیا کرتی ہے سیلیکٹ کر لیتی ہے نیچر جب سیلیکٹ کرتی ہے تو سب سے بہتر سے بہتر آرگنیزم وجود میں آتے جاتی ہیں اس طریقے سے ایولویشن ہوگی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب ایک آرگنیزم انسٹیکس بہیوئر میں اپنا بہیوئر شو کرے گا اپنا ریسپونس شو کرے گا وہ سیم ہوگا مثال کے دور پر ایک شیر شکار کرتا ہے تو سارے شیر شکار کریں گے اس کے علاوہ یہ جتنی بھی کریکٹریسٹک ہیں یہ ڈیفینٹ کریکٹریسٹک ہوتی ہیں بیسک کریکٹریسٹک ہوتی ہیں بہترین کریکٹریسٹک ہوتی ہیں اس سے آنے والے نسلوں میں زیادہ سے زیادہ کریکٹریسٹک پروڈیوس ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو پہلے پہلے ایتھیالوجیز تھے اس کو ہم نام دیتے ہیں اگزکل یا پھر ہمارے پاس کہہ ہے لارنس ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا تھا انہوں نے کہا کوئی بھی آرگنیزم ہے اس آرگنیزم کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو چھپی ہوئے ہوتی ہیں آرگنیزم کے اندر کچھ ایسی کریکٹریسٹک ہوتی ہیں جو انیٹ ہوتی ہیں جو چھپی ہوئے ہوتی ہیں وہ زہر نہیں ہوتی ان کو زہر کرنے کے لیے کسی سٹیمولس کی ضرورت پڑتی ہے وہ جو سٹیمولس ہوگا اس سٹیمولس کو ہم کسی اس کا نام دیتے ہیں سائنس سٹیمولس ایسا سٹیمولس ہے جو کسی بھی جاندار میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحی پیدا کر دے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں اگر لحاظ سے سائنس سٹیمولس کا نام دیں گے یہاں پہ سب سے بہتر ایکزیمپل ہے آپ کی بک میں نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے باب کیٹ باب کیٹ ہے اب ایک شیر ہے اس شیر کو کیا کرتے ہیں گھر میں پالتے ہیں یا پھر وہ شیر ہے ایسے بیٹھا ہوا ہے وہاں سے باب کیٹ گزرتی ہے باب کیٹ کیا کرتی ہے وہاں سے جنگلی بلی ہے باب کیٹ وہاں سے آسانی سے واک کرتے ہوئے چلتی ہے مطلب سموثلی وہاں پھر جائے گی تو یہ شیر اس کا شکار نہیں کرے گا لیکن اگر باب کیٹ وہاں سے وہاں سے رن کر کے بھاگتی ہے مطلب رننگ کرے گی وہاں سے بھاگ کے جائے گی تب یہ شیر کیا کرے گا شکار کرے گا اب اس نے شکار ایسا کیوں کیا کیوں کہ اس کا بھاگنا کیا تھا سائنس ٹیون لستا کس کا بلا اس بھی لے گا اس کے لئے آپ کی بک میں جو اگزمپل دی گئی ہے that is a three spine stickle fish three spine stickle fish کے پانی میں رہنے والا میل ہے جب breeding season آتا ہے breeding season جس میں یہ reproduction کرتے ہیں breeding season جس میں اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں اس میں اس کا جو بیلے ہے اس کے اوپر کلر نمودار ہوتا ہے کلر اپیر ہوتا ہے کلر کونسا ہے ریڈ ہے ریڈ گلر کیا شو کرتا ہے ریڈ گلر یہ شو کرتا ہے کہ اب اس میری territory میں ریڈ گلر شو کرتا ہے aggression ریڈ گلر شو کرتا ہے ہر سے زیادہ غصہ کہ یہ میری territory ہے یہاں پہ یہ میرا علاقہ ہے یہاں پہ کسی دوسرے میل نے نہیں آنا کوئی میل آ یہاں پہ آنے کی زحمت نہ کرے اگر وہ یہاں پہ آئے گا تو پھر aggression مطلب غصہ یا پھر لڑائی ہوگی تو یہ ایک کیا ریڈ گلر ایک لحاظ سے کیا تھا sign stimulus learning کیا ہوتی ہے learning میں ہم سیکھتے ہیں learning میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے learning میں چیزوں کو percept کیا جاتا ہے اپنی life میں جو ہم knowledge gain کرتی ہیں اسے ہم کسیس کا نام دے رہے ہیں learning اب یہ سوال یہ ہے کہ learning کس قسم کے organism میں بہتر ہوگی ایسے organism جس میں brain highly develop ہوتا ہے ایسے organism جس میں cns یا پھر pns یا پھر simply ہم کہتے ہیں nervous system highly develop ہوتا ہے اس قسم کے organism میں جو learning کا mechanism ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا وہ چیزوں کو زیادہ adapt کرتی ہیں وہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایسے organism جس میں brain less develop ہے جس میں brain جو ہے جس میں brain less develop ہوگا تو اس میں brain less develop ہوگا nervous system less develop ہے تو پھر اس میں learning کا mechanism کسی حد تک کم ہوگا چیزوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہوگی اس کے علاوہ instincts جو behavior ہے اس کو بھی وہ stop نہیں کرا سکتے پھر اس کے بعد ہمارے پاس innate releasing mechanism تھا اس میں ہم کہہ دیں innate releasing mechanism میں in default mechanism ہوتا ہے by default mechanism ہوتا ہے چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں جہاں پہ چیزیں پہلے سے موجود ہوں گی وہی پہ ہم کہتے ہیں science stimulus recognize کرتا ہے recognize کرے گا کس کو بلا innate releasing mechanism کو اور اس کے علاوہ وہ جو response ہے وہ show ہوتا ہے science stimulus ہم کہتے ہیں necessary ہے کس چیز کے لئے necessary ہے response کے لئے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو characteristic پیدا ہوتی ہیں وہ in burn characteristic ہوگی ایسی characteristic ہوں گی جو پہلے سے اس کے جسم کے اندر اس کی body کے اندر اس کے DNA کے اندر موجود ہوں گی صرف اور صرف چاہیے تو کیا چاہیے science stimulus چاہیے تاکہ وہ کیا show کر سکے response show کر سکے ہمارے پاس سب سے بہترین example ہے female digger west کی female digger west کیا کرتی ہے nest کرتی ہے nest بناتی ہے پھر وہاں پہ lay eggs ڈے دے گی انڈے دینے کے بعد پھر انڈے دینے سے پہلے caterpillar کو پکڑتی ہے اس کو ڈنک مارتی ہے اس کو kill کرتی ہے kill کرنے کے بعد اس کو کہاں پہ ڈال دیتی ہے nest میں nest میں ڈالنے کے بعد پھر وہ کہاں پہ کہ وہاں پہ lay eggs اس کے بعد nest کو close کیا اور اس کے بعد اس کی death ہو جاتی ہے withena weeks withena weeks جو eggs ہیں eggs سے کیا نکلتے ہیں larvae نکلتے ہیں اب larvae جیسے ہی caterpillar کو دیکھتی ہیں caterpillar is a science stimulus جیسے larvae caterpillar کو دیکھیں گے تو وہ larvae کیا کرتی ہیں وہ larvae اس caterpillar کو کھانا شروع کر دیتی ہیں اب انہیں کھانا کسی نے نہیں سکھایا انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ آرگنیزم پڑا ہے یہ dead body پڑی ہے caterpillar کی آپ نے اس کو کھانا ہے یہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تو یہ کیا تھا by default تھا یہ چیز اس کی body کے اندر تھی یہ چیز اس کے gene کے اندر تھی یہ چیز اس کے DNA کے اندر تھی اگر کوئی چیز یہاں پہ ہے اگر کوئی food ہے تو اس کو کھانا کیسے ہے یہ چیز اس کو سکھائی بالکل نہیں گئی تھی بلکہ یہ کیا تھا by default تھا اس کی body میں یہ چیز موجود تھی جس کے بعد اس نے کیا کیا اس آرگنیزم کو ایک لحاظ سے کھانا جو ہے وہ شروع کر دی